ایک بھڑکاو ٹویٹ بولیوٹ کے ایک مشہور ایکٹر منوچ جوشی نے بھڑکاو ٹویٹ کیا ہے مسلمانوں کے خلاف وہ لکھتے ہیں کہ جو گھر گھر سے افزل نکل رہے تھے جس گھر سے وہاں سے کبھی کوئی ڈاکٹر بھی نکلے گا خیر اس کے جواب میں کافی لوگوں نے ری ٹویٹ کر کے ان کو کافی سنایا لیکن اس میں اشوین گور نے لکھا ہے کہ سپلا کے جو مالک ہے وہ خود ایک مسلم ہے جو ویکسین بنا رہے پروائیڈ کرے جن کے ہم لوگ ویکسین لے رہے تو شرم محسوس ہوئی تو منوچ جوشی اس کے ٹویٹ کو ریپلائی دیتے ہیں مافی نہ مانگتے ہو لیکن انڈائریکٹلی کہ ہم کو اپنی جان سے پیارے ہیں ایسے مسلمان جن کے رگ رگ میں لہراتا ہے ہندوستان دیکھیں جو بات نکلی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جوما مزد بومبے ٹرسٹ نے فری ایمبیلنس پروائیڈ کیے ہیں کوویڈ کے پیشنٹس لوگوں کے لیے انڈور کے ایک مسلم ہے زفر منسوری زفر منسوری انڈور کے ایک مسلم ہے جنہوں نے پوری فیکٹری اوکسیجن کی دان کر دی ہیں کوویڈ کے پیشنٹس لوگوں کے لیے پوری فیکٹری نان پروفیٹ آرگانیزیشن ممبئی وہاں پہ ایک مسلم سوسائیٹی نے فری اوکسیجن سیلینڈرز جتنے ہو سکے لوگوں کو پروائیڈ کر رہے ہیں مسلم جب اب چیتا کو جلانے کے لیے جگہ نہیں ہے تو ایسے وقت مسلم آگے بڑھ رہے ہیں چیتا کو آگ لگا رہے ہیں ان کے استیہ بہا رہے ہیں ایک طرف سنگھو بارڈر پہ سرداروں کو سکھوں کو مسلم کے ساتھ روزہ چھوڑتے ہوئے دکھا گیا ہے اور یہ کچھ لوگ ہیں میرے بھائی ہندوستانی جو جھنڈے کے آڑ میں ایسی نفرتیں پھیلا رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آفت آتی ہے تو نہ کوئی لیڈر نہ کوئی پولیٹیشن کوئی نہیں آئے گا آپ کو بھاگ کے مدد نہیں کرے گا آئیں گے تو ہم لوگ ایک دوسرے کی مدد کو بھاگیں گے یہ کبھی نہیں بھولنا ہمیں ہی ایک دوسرے کی مدد کے لیے بھاگنا ہوگا تو مہربانی کر کے ان پولیٹیشن اور ان جھنڈوں کو چھوڑ دے اور انسانیت کو اپنا